ناظرین اکرام ایسیڈٹی کی پرابلم ہو جانا یا پیٹھ میں چھبک چلنا یہ پرابلم جو ہے وہ ایک آم سی پرابلم ہوتی ہے جو ماں کے دودھ پر نربھر کرتی ہے ماں کو اگر اس قسم کا کوئی مرض ہے جیسے ماں کو اگر ایسیڈٹی رہتی ہے یا پیٹھ رہتا ہے ہمیشہ ہائپر ایسیڈٹی کی پرابلم رہتی ہے تو اس کا جو اثر ہے اس کے ہونے والے چھوٹے بچے پر بھی اس کا اثر منتقل ہوتا ہے پیٹھ کی چھبک کا اکثر جو ہے وہ رات کو شروع ہوتا ہے اور اس میں بچے جو ہے وہ کافر ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کون سی گریپ وارٹر یا گریپ سیرف کا جو ہے یوز کیا جائے اور جو بچے کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور بچے کا جو ہے بچے کو کھانا صحیح سے حضم ہو اور بچے کی جو ہے روز بروز جو ہے وہ صحت بھی بڑے تو میری نظر میں جو ہے ہمدرد کا نونے حال سیرف ہمدرد کا نونے حال سیرف ہمدرد ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نونے حال سیرف شیشو کے سوست ویکاس کے لیے ایک خدرتی گریپ سیرف ہے جس میں ارکے پدینہ ارکے بادیان جیرہ سوئیا یہ سب چیزیں ہیں اور یہ خدرتی طور پر بچوں جیسے کہ بچوں کو بچوں کا پیٹ پھلنا اُلٹی دست کا آنا نین کی بیشینی اور بچوں کی جو دات نکلتے وقت بچوں کو لیٹرین ہوتی ہے اس میں راحت دیتا ہے بچوں کی اگر رال زیادہ بہیتی ہو تو اس میں راحت دیتا ہے گریپ آرڈر جو ہے آپ کو آسانی سے آپ کے نزدگی قریبی کوئی بھی میڈیکل سٹور پر مل سکتا ہے اگر نونیال کا گریپ آرڈر آپ کو نہیں مل پا رہا ہے تو آپ چالیس روپیہ جو ہے اس کی قیمت ہے وہ دیکھ کر پسٹل کھرچ دے ناظرین اکرام اس طرح سے ہمارے پاس میں بہت ساری جو آج کی جو بیماریاں ہے اس کا یونانی آئر ویڈک ہوموپیتی کی علاج موجود ہے یدی آپ کسی بیماری سے جوج رہے ہیں یا کسی بیماری کو لے کر پریشان ہے تو سکرین پر میرا نمبر آپ کو شو رہا ہے آپ بلا جی جگ مجھ سے کانٹیک کر کر کسی بھی کسم کے دوائیاں مغوا سکتے ہیں انت میں یہی ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے کہ ہم بہت اچھی معلومات آپ تک لاتے ہیں آپ ہماری معلومات کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں خود جو ہے ہماری دوائیاں مغوا کر دیکھیں اور ہمارے چینل کو بہت افسوس ہے مجھے کہ بہت کم لوگ جو ہے وہ اتنی اچھے اچھی معلومات کو سسکرائب کر رہے ہیں تو پلیز آپ آپ کو چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی سمجھ کر میری چینل کو سسکرائب کر دیں کمینڈ ضرور کریں آپ تاکہ ہمارے حسن حفظ